نے زنا سے روکا وَزَوْ مَجْنَاہُمْ بِحُورِنْ عِيْنِ آج اللہ جنت کی لڑکیوں سے شادی کرے گا جو مشک امبر زافران کافور سے بنی انگوٹ سے لے کر گھٹنے تک زافران گھٹنے سے لے کر چھاتی تک مشک چھاتی سے لے کر گردن تک امبر گردن سے لے کر سر تک کافور سر کے بال چوٹی سے لے کر پاؤں کی ایڑی تک بکھر ہوئے پھیل ہوئے اس میں موتی جڑے ہوئے چند بال توڑ کے زمین میں ڈالو سارے جہان میں روشنی بھی پھیلے گی خوشبو بھی پھیلے گی اپنے انگلی سورج کو دکھائے سورج نظر نہ آئے سمندر میں تھوک ڈالے ساتوں سمندر شہست سے زیادہ میٹھے ہو جائیں مردوں سے بات کرے وہ زندہ ہو جائیں دپٹہ ہوا میں لہرہ دے کائنات میں خوشبو پھیل جائے اپنے خامند کے طرف جو چل کے آئے ایک قدم میں ایک ایک قدم میں اپنے خامند کو ایک لاکھ قسم کے ناز و انداز دکھائے نخرے دکھائے اس کے سامنے آئے تو بھی چیرہ سامنے پیٹ پھیر کے جب واپس جائے گی تو بھی چیرہ خامند کے سامنے رہے گا اللہ تعالیٰ کہتا میں خود تیرا نکاح کروں گا جنت میں ایک حور ہے جس کا نام لعبہ ہے اللہ تعالیٰ نے اس کا نام لعبہ رکھا اپنے خامند سے بہت زیادہ کھیلنے والی لاڑ کرنے والی مچھلنے والی ناز و انداز دکھانے والی وہ ایسی حسین ہے کہ جنت کی ہوریں بھی اس پر عاشق اور جنت کی ہوریں کہتی ہیں لعبہ اگر حریپور والوں کو پتہ چل جائے تو کیسی حسین ہے تو زندگی فنا کرنے تیرے حاصل کرنے کے لیے پرہائے افسوس کے ان کے پاس وہ ایمان کی آنکھ نہیں جس سے وہ دیکھ سکتے وہ سینے میں دھڑکتا وہ دل نہیں ہے جو اللہ کے پیغام کو محسوس کرتا وہ پاکیزہ کان نہیں ہے جو اس کی آواز کو سنتے جو کان گانا سننے کے عادی ہوں انہیں قرآن کی لذت کہاں سے آئے گی جو آنکھ ہوروں کی بیٹیاں دیکھنے کی عادی ہو اسے جنت میں اللہ کا دیدار کیوں ہوگا جو کان گانے کے عادی ہوں اسے اللہ جنت کا گانا کیوں سنائے گا جو گندگی میں پڑ گیا اسے جنت کی پاکیزہ بیمی اللہ کیوں دے گا جو حرام کٹھا کرتا چلا گیا اسے اللہ جنت کے کھانے کیوں کھلائے گا ارے اللہ تعالیٰ پورا نقشہ کھینچ رائے نہروں کے کنارے ہیں چشمیں ہیں بہتے ہوئے جام ہیں دھر ہوئے سرائیاں بھری ہوئی پھل ہیں پکے ہوئے تشتریاں ہیں سجی ہوئی نوکر ہیں کتار اندر کتار کھڑے ہوئے قعلین ہیں بچے ہوئے گاؤ تکییں ہیں لگے ہوئے اور دائیں بائیں جنت کی حسین بیمیاں پاس رات و طرف نظریں جھکائی ہوئی یاقوت و مرجان کی طرح خیرات و حسان حسن میں کامل اخلاق میں کامل جسے انسان اور جنت شوا نہیں ایک اوپر کی جنت ہے وہ ضواتہ افنان ہے ایک نیچے کی جنت ہے وہ مدہم مطان ہے ایک اوپر کی جنت ہے جہاں من کل فاقیت زوجان ہے ایک نیچے کی جنت ہے جس میں فاقیت و نخل و رمان ہے ایک اوپر کی جنت ہے جس میں عینان تجریان ہے ایک نیچے کی جنت ہے جس میں عینان نبضا خطان ہے ایک اوپر کی جنت ہے جس میں متقین على فرش بطائنوہ من استبرک و نلد و جنل جنتین دان ہے ایک نیچے کی جنت ہے جس میں متقین على رفرف خدر ابقرین حسان ایک اوپر کی جنت ہے جہاں دائیں بائیں جنت کی حسین بیویاں ہیں قَأَنَّهُنَّ الْيَاقُوتَ وَالْمَرْجَانِ ہیں ایک نیچے کی جنت ہے جس میں خیرات و نحسان ہے آؤ آؤ دور لگانی ہے تو ادھر کی لگاؤ ادھر کی لگاؤ یہاں جو بناوگے چھوڑ کے مر جاؤگے آخرت کے لیے جو کماؤگے آگے لے کے چلے جاؤگے ربھائیو یہ دھوکے کا گھر یہ مچھر کا پر یہ مکڑی کا جالا وہ سجا ہوا گھر وہ چمکیلا گھر وہ بھڑکیلا گھر وہ حسین گھر وہ کامل اکمل گھر ایک ہنٹ موٹی کی ایک یاکوت کی ایک زمرد کی ایک یاکوت کی ایک سونے کی ایک چاندی کی مشک کے گارے زافران کی گھاس نیچے چلتے ہوئی دودھ کی نہریں پانی کی نہریں شراب کی نہریں شہد کی نہریں اُبلتے ہوئے چشمیں اُبھرتے ہوئے چشمیں بہتے ہوئے چشمیں ان نہروں میں چلنے والی کشتیاں جن کے لمبائی چوڑائی کو اللہ کے سوا کوئی جانتا نہیں ہے ان کشتیوں میں سوار ہوں گے وہ کشتی خود ایک جہان ہوگا وہ کشتی خود ایک ملک ہوگا وہ کشتی خود ایک دنیا ہوگی اس کے محل الگ اس کی حوریں الگ اس کشتی کو کشتی کو مشلیاں گھیریں گی سر نکالیں گی سلام کریں گی یا ولی اللہ اتاکو لنی یا ولی الرحمن اتاکو لنی اللہ کے دوست آپ مجھے کھائیں گے مجھے کھائیں گے کوئی بنگالی ہوگا وہ تو فوراں کہے گا بنگالی تو فوراں بولے گا ابھی لا ہو وہ کہے گا کیوں نہیں پھر وہ پوچھے گی مشویئن او مطبوخن آپ کیسا کھائیں گے پکا ہوا کھائیں گے بھنا ہوا کھائیں گے وہ کہے گا پکا ہوا تو ایک مونڈہ مارے گی تو پکا ہوا نکلے گا پھر کہے گا کباب تو دوسرے مونڈے کو مارے گی تو بھنا ہوا اور کباب کی شکل میں اور یہ میرے بھائیو وہ مشلی نہیں ہے جس میں بدبو ہو یہ اہلا من العصل وَأَطِيَبُ رِيحًا من المِس یہ مشق سے زیادہ خوشبودار اور شہ سے زیادہ لذیذ لکمہ موں میں ڈالا مشلی کا خیال آ گیا اس کے ساتھ بوٹی کا تو بوٹی توڑنی نہیں پڑے گی یہی لکمہ اللہ تعالی بوٹی بنائے گا پھر خیال آیا روٹی کا تو اللہ اس کو روٹی بنائے گا روٹی توڑنی نہیں پڑے گی پھر خیال آیا انگور کا اللہ اسے انگور بنائے گا خیال آیا عام کا اللہ اسے عام بنائے گا خیال آیا کھجور کا اللہ اسے کھجور بنائے گا خیال آیا امروت کا اللہ اسے امروت بنائے گا خیال آیا ناشپاتی کا اللہ اسے ناشپاتی بنائے گا جو 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 اس پر نیتیں کرتا جائے گا اسی کے موں میں یہ لکمہ کھڑا رنگ بدلتا جائے گا ماہیت بدلتا جائے گا ذائقے دیتا جائے گا کھاتے جاؤ کھاتے جاؤ مجھے خیالات ہے کسی نسواری کو نسواری آدھ آگئی تو شاید نسواری اللہ بنا دے پر وہ بننو والی نسوار نہیں ہوگی وہ جنت والی ہوگی بننو والی نہیں ہوگی وہ جنت والی ہوگی جیسے ایک پنجابی نے پوچھا جی جنت چھکا ہو سی میں کہا اگر دوزوں کو چھو لمڑی پو سی میرے خالے کوئی نہیں ہوئے گا ہاں وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَحِي اَنفَسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدْدَعُونَ ارہ میرے بندوں مجھ سے سعودہ تو کرو معاملہ تو کرو ارہ مجھ سے وفا تو کرو پھر دیکھو میں نباتہ کیسے نباتہ کیسے تو میرے بھائیوں